بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جمعہ ریسپی وہ بہت ہی useful ہے وہ ہے شگر صرف کی شگر صرف آپ کو مارکٹ میں مل جاتا ہے لیکن نہ تو وہ preservative free ہوتا ہے نہ وہ health کے لئے اچھا ہوتا ہے سچ آپ گھر میں بنائیں رمضانوں میں تو یہ useful ہے بہت ہی فائدے مند ہے کیونکہ رمضانوں میں کیا ہوتا ہے کہ روز ہی ہر گھر میں ڈرنک بن رہی ہوتی ہے اور کبھی روزی کی وجہ سے میٹھا کم ہو جاتا ہے تو آپ اس پرفیٹ میجرمنٹ سے روز ڈرنک بنائیں جب آپ کو شہبت بنانے کی ضرورت ہے تو اس طریقے سے شگر صرف بنا کے رکھیں اور آرام سے شہبت بنائیں تو ضرور سے اس لیسپی کو ٹرائی کیجئے اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھ کیجئے سبسکرائب کے بٹن پر اس گھت گھنٹی کے نشان کو دبائیے یہ بالکل فری ہے اس طرح یہ ہوگا کہ جیسی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو فورا اس کی نوٹیفکیشن آ جائے گی فیس بوک کے انسٹرگرم پر فالو کرنے کے لئے ان کے پیجز کے لنکس آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اور بھی ڈیفرن ڈرنکس کے لئے لنکس مل جائیں گی اور انگریڈینٹس لسٹ ملے گی تو چلے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں شگر صرف بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں بہت ہی سمپل انگریڈینٹس دو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہیں صرف پانی اور چینی اور اس میں جو ہم ریشو رکھیں گے بھی 2 is 2 1 کے ریشو رکھیں گے یعنی کہ دو کپ میں چینی لوں گی تو ایک کپ میں اس میں ڈالوں گی پانی اور جس کپ سے آپ چینی ناپ رہے ہیں اسی کپ سے آپ پانی لیں یہ ایک کپ میں نے پانی لیا ہوا ہے اور یہ میں 2 کپ چینی لوں گی اب یہ ایک کپ ہے ایک کپ میں اور لوں گی اچھا اب ہم کیا کریں گے ایک ہیوی بارٹن سوائس پین لیں لیں گے تھوڑے موٹے پہ اندے کا جو ہو اس کے لئے میں نے چینی ڈال دیا پہلے چینی ڈال دے اس کے اندر اب یہ میں دوسرا کپ چینی ڈال دوں گے اس طرح دو کپ چینی اس میں جا چکی ہیں اب ہم ایک کپ اس کے لئے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے ہم جس اس کو مکس کریں گے یہ میں نے پانی ڈال دیا بس پانی ڈال کے ہم ہلکا سا اس کو مکس کریں گے بس کھولنا نہیں ہے مکس کریں ہلکا سا اور اس کو چولے پہ رکھ دیں گے سلو فلیم پہ بہت ہی دھیمی آج پہ ہم اس کو پکائیں گے بس یہ مکس ہو گیا اب میں اس کو چولے پہ رکھ دوں گی اب یہ میں نے اس کو جو ہے وہ فلیم آن کر کے رکھ دیا ہے یہ میں آپ کو فلیم دیکھا رہی ہوں دیکھیں بلکل جو دم کی آنچ ہوتی ہے بس وہ فلیم ہے اسی فلیم پر اس کو سلو سلو پکنے دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ چمچہ چلاتے رہے ہیں بس آپ اس کو اس طریقے سے پکنے دیں بیس منٹ بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں بیس منٹ میں یہ صرف تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بیس منٹ بعد آپ دیکھیں کتنا کلیر بلکل کلیر ہو چکا ہے بیس منٹ کے بعد ہمارا جو شگر صرف بلکل دن ہے بلکل تیار ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو فلیم دیکھا رہی ہوں فلیم میں نے کنٹینیوسلی سلو رکھا ہوا تھا بس اب ہم اس کو چولے کو بند کر دیں گے اب میں نے یہ گلاس بوٹل لے لی ہے آپ کوئی بھی گلاس بوٹل لے سکتے ہیں اس کا نظر ہم چھان کے صرف کو رکھ لیں گے روم ٹیمبریچر پر جب وہ آ جائے اب میں دیکھیں صرف چھان رہی ہوں اس سے ہوتے کوئی کو بارٹیکلز بغیرہ ہوں گے تو ریموو ہو جائیں گے صرف ہم نے چھان لیا ہے بس اب میں اس کو کور کروں گی اور آرام صاحب اس کو ہفتے بھر روم ٹیمبریچر پر رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ فریش میں رکھ رہے ہیں تو بیس دن تک آرام صحیح رہے گا اس کو کور کر دیں یہ صرف آپ بنا کر رکھیں اس سے آپ کی ٹائم بہت سیف ہوگا انرجی سیف ہوگی اس سے آپ آرام سے جائے وہ شوگر صرف سے یہ شوگر صرف سے آپ ڈرنکس بنا سکتے ہیں موکٹیلز بنا سکتے ہیں کوکٹیلز بنا سکتے ہیں پرفیکٹ ہے یہ ریسپی پس آنے پر ریسپی کو تھمز اپ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ